اسلام علیکم گیم بریک میں خوش آمدی جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرینچائزز کے مالکان کے ساتھ ایک ورچول کانفرنس کی اور اس کانفرنس میں یہ شیڈول پایا کہ جون میں بکیا بیس میچز کا انعقاد کیا جائے اور بیس جون بروز اتوار کو فائنل کھلا جائے گا پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کا اور اس میں رد و بدل بھی ہو سکتی ہے اور گورو فوز مزید بھی جاری ہے دو شیڈول جو تھے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرینچائز مالکان کو عرصال کیا جس میں ایک شیڈول میں روزانہ دو میچز کھیلے جانے تھے جبکہ دوسرے شیڈول میں پانچ دن ایک جبکہ ہفتہ اور اتوار کو دو دو میچز کھیلے جانے ہیں اگر روزانہ دو میچز ہوتے ہیں تو پہلا میچ شام چار بجے شروع ہوگا دوسرا میچ نو بجے رات شروع ہوگا جو ساڑھے بارہ بجے ختم ہوگا اور ٹیمو کو ہوتل میں پہنچتے پہنچتے ایک سے ڈیرڈ بج سکتا ہے جس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور بعد میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹی وی کی ریٹنگز کو دیکھتے ہوئے پرائم ٹائم میں میچز کا انعقاد کروایا جائے اور پاکستان کرکٹ بور یہ چاہتا ہے کہ انگلینڈ روانگی سے قبل کھلاریوں کو اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیا جائے آٹھ جولائی سے یہ جو انگلینڈ کا ٹور ہے وہ شیڈول ہے جس میں تین ٹی ٹونٹی اور اتنے ہی ونڈے میچز پاکستان نے کھیلنے ہیں اور یہ بڑی ہی اچھی بات ہے ایک فرنچائز نے اعتراضات کی ہے کہ ان کے ایک ساتھ دن میں کئی میچز شیڈول کر دیئے گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ تیس جون کو آئی پیل کا فائنل ہے اور ہمیں آئی پیل سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنی سہولیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے فکسر کو کمپلیٹ کریں گے اور بیس جون کی تاریخ کو انہوں نے فائنل کیا ہے اور مزید انہوں نے غیر ملکی کھلاریوں کے کرنٹینہ کے متعلق جو کہا وہ یہ کہا کہ دس روزہ پہلے تو کہا گیا کہ دس روزہ کرنٹینہ کیا جائے گا جس کے بعد اس بات کو چھوڑ دیا گیا غیر ملکی بائیو سیکیور بابل بنانے والی کمپنی پر اور کراچی میں ہوتل کی تلاش شروع کر دی گئی ہے سات دن کی آئیسولیشن مکمل کی جائے گی اور تمام کھلاریوں کو ایک ہی ہوتل میں سٹیک روایا جائے گا تاکہ بائیو بابل بنانے میں آسانی بیدا ہو اور اس دوران کوئی بھی باہر کا آدمی جو ہے وہ ہوتل میں داخل نہیں ہو سکے گا تو پاکستان سوپر لیگ کے سیزن سکس کے چاہنے والوں کھلاریوں اور تماشائیوں سک کے لیے کا اچھی خبر یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے ہوگی اور جون میں ہوگی اور پاکستان کی اس سیزن کی ٹرافی کون اٹھائے گا یہ بیس جون کو پتا چلے گا پروگرام میں آگے بڑھیں گے ناظرین اور آپ کو بتائیں کہ پہلی بار گڑانی کے ساحل پر ہونے والی ہب ریلی 2021 نادر مکسی نے جیت لی ہے اور ویمنز ٹائٹل جو ہے وہ ٹوشنا پٹیل کے نام رہا ہے یہ پہلی بار ساحلی پٹی پر اس کا انکاج کیا گیا جس میں پچاس کلومیٹر کا دلکش ٹریک تھا اور اس پر ترپن گاڑیوں نے حصہ لیا خواتین کا ٹائٹل جو جیتا وہ دفاعی چیمپین ٹوشنا پٹیل نے جیتا جبکہ پریپیرڈ کلاس میں صاحب زادہ سلطان محمد علی اپنے ٹائٹل کا دفاع نہ کر سکے صرف بارہ سیکنڈ کے فرق سے نادر مکسی نے ان کو زیر کیا اور اس ٹائٹل کو اپنے نام کیا جس کے بعد ڈی جی رینجر سن میجر جنرل افتقار چوتری نے کامیاب ڈرائیورز میں انعامات بھی تقسیم کیے اور اس موقع پر اپنی خطاب میں کہا کہ تھر سے چولستان کی ریلی کو یقینی بنائیں گے پروگرام میں آگے بڑھیں گے ناظرین اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کی نمائندگی کرنے والے سابق کرکٹر ٹیسٹ کرکٹر تو سیف احمد دل کا دورہ پڑھنے سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ان کو خاندانی ذرائع کے مطابق تو سیف احمد کراچی سے لاہور ایک شادی میں شرکت کے لیے آئے وہاں پر دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو نیجی ہسپتال منتقل کرنا پڑا اور وہاں پر اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہیں 62 سالہ کرکٹر نے پاکستان کی چونتیس ٹیسٹ میں اور ستر ایک روزہ میچز میں نمائندگی کی ہے اور تمام لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ دعاگوں ہیں کہ جلد از جلد وہ صحتیاب ہو کر اپنے گھر پہنچیں ویل پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں آخری کبر ایڈ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایک سترمی ایم پی بندارہ میموریل پولو کپ کا فائنل پی اے ایف اور اے ایس سی کی ٹیموں کے درمیان ہوا جوڑ کا زور پڑا ان دونوں ٹیموں کے درمیان اور کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کی جو گول پوسٹ ہے اس پر خوب حملے کی ہے شائقین کی ایک بڑی تعدادی یہاں پر موجود تھی اور انہوں نے خوب داد دی اپنے کھلاڑیوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے پور ستاروں کو اور یہ میچ جو جیتا وہ اے ایس سی کی ٹیم نے جیتا پاکستان ایئر فورس کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر چیف اگزیکٹیو ایم پی بھندارہ نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے کھیلوں کا فروغ انتہائی ضروری ہے ملٹری بینڈ کی شاندار پرفارمنس نے بھی شہریوں کے دل کو موہ لیا اور تقریب کے اقتدام پر چیف اگزیکٹیو اور مہمانے خصوصی انہوں نے جیتنے والی ٹیم میں انعماد تقسیم کیے فاتح ٹیم کو ٹرافی سے نوازا ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت قتم ہوا چاہتا ہے نیچے دیئے گئے لنکس پر آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیں آپ کا فیڈبیک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے پروگرام میں کیا چینجنگ لانی چاہیے اور اس کے علاوہ ہم آپ کی رائے بھی بہت اہمیت دیتے ہیں آپ کی رائے کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور اس کی اکارڈنگ اپنے پروگرام کو بنانے کی کوشش کریں گے ابھی پروگرام گیم بریک کا وقت قتم ہوا چاہتا ہے نیچے دیئے گئے لنکس پر ضرور فیڈبیک دیں اپنا مجھے ٹیم گیم بریک کو اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ ہنے کے بعد